پارہ نہیں لاغو ہوں گا اسی طرح جنابت یا احتلام کی حالت میں سہر جنابت میاں بیوین ہم اس طریقی ہوں احتلام کی حالت مرد عورت نوجوان لڑکے لڑکیاں یا شادی شدہ بھی ہوں گا احتلام ہو گیا فاپ دیکھا اور منی خارج ہو گیا اور اٹھا سہر کا وقت تھا اب سہر ہوں گی یا نہیں ہوں گی بہت سائے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں جنابت میں تھے جنابت سے یا احتلام کی وجہ سے روزہ اور سہر کا کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا چاہیے حدیث کے اندر آتا ہے چونکہ وہ غصر اس کا ٹوڑ گیا ہے وضو کر لے اور کھانا وغیرہ کھالے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آئیے وہ حدیث ہم سن لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طالوں سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے حدیث کے الفاظ دیکھئے اس طرح سے ماہ عائشہ رضی رحمہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں رات میں اٹھتے جنابت جنوبی کیفیت میں ہوتے اور اسی کیفیت میں ہم روزہ رکھتے تھے اور اس کے بعد غصل کرتے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے کیونکہ آپ رات میں ہم بستری کی ہوئے ہوتے ہیں اور یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طالوں سے ماہ عائشہ فرماتی ہے آپ کو احتلام کے وجہ سے غصل نہیں ہوتا تو گویا پتہ چلا آپ جنابت کی حالت میں تھے مطلب جنوبی ہم بستری سے ہوئے تھے بیوی کے نہ کہ احتلام سے یہ فرق کرنے کے لئے بہن کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرتے رمضان کی راتوں میں اور اس کے بعد ان کو وقت نہیں ملتا موقع نہیں ملتا حتیٰ کہ فجر کا وقت آ جاتا سہر میں اٹھ کے وہ سہر کرتے سہر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے پھر غصل تر کے نماز کو جاتے لہٰذا سہر کا کوئی تعلق جنابت سے یا احتلام سے نہیں ہے آپ ناپا کنڈیشن میں ہائزہ عورت کے لئے بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہائزہ عورت ہے اس کی حالت میں تھی رات میں تھی ہائزہ رات میں ختم ہو گیا اب سہر میں اٹھی ہے تو وہ آرام سے سہر کر لے اس کی بات فجر سے پہلے غزل کر لے کیونکہ روزے کا تعلق تہارت سے نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ منی خارج ہونے سے غزل ٹوب جائیں گا آپ کا جان موجھ کی ہم بستری سے لیکن خود بخود نکلنے سے نہیں ہوتا چاہے بیماری سے نکلے کسی اور وجہ سے ٹھیک ہے سمجھ جائے بات کو تو لہٰذا یہاں آپ جو ہے جس کیفیت میں ہیں وہ صرف غزل نہ ہونے کیفیت ہیں اور اس کا کوئی تعلق روزے سے نہیں ہے روزہ شروع ہو جائیں گا اب آپ کو غزل اور وضو لائے ہیں کسی اس کے لئے نماز کے لئے تو آپ کو بھیلال تب کرنا ہے لہٰذا یہ سوال بہت سارے لوگ پچھتے کیا احتلام کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کیوں سیکس کیا ہو اور صبح اٹھے ہو اور سہر ہو یا پھر رات میں سیکس کیا ہو اور سو گئے ہو گربلتی کی رمضان ہے نہیں ہے رات میں اٹھے پتا چلا رمضان ہے ہوتا ہے کوئی کارہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سہر کر لیں اور روزہ رکھ لیں اپنا اور بعد میں آپ جو پجر سے پہلے غزل کر لیں روزے کا تعلق آپ کی غزل سے نہیں ہے لہٰذا آپ کے غزل نہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یاد رکھئے علماء اکرام جو ہیں جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا صحیح ہے اس معاملے میں امت کا اجماع ہے اس میں کسی کا ایک بھی اختلاف نہیں پا جاؤ اجماع امت کا کی یہ روزہ بالکل درست ہے جنابت کی حالت میں اگر کوئی اٹھے اپنا روزہ رکھے بعد میں اس کو خجر سے پہلے غزل لینا ہے یہ چند باتیں تھی سوالات تھے جو لوگ السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا